بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہندوستان اور اہل ہندوستان کو سلام پیش کرتا ہوں کچھ ہی دن قبل 26 جنوری کو ہندوستان کا ریپبلک ڈے منایا گیا پاکستانی نہیں جانتے کہ 26 جنوری کی تاریخ کی اہمیت کیا ہے میں اہل ہندوستان کو سلام پیش کرتا ہوں میں ایک پاکستانی لیڈر ہوں پاکستان کی ظالمانہ کافرانہ اور جاہلانہ حکومت کو نامنظور کہتے ہوئے پندرہ جنوری سن دو ہزار اٹھارہ کے دن میں نے سلطنت پاکستان کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا تھا یہ اعلان تقاضی تھا لا الہ الا اللہ کا میرے کلمے کا میری آئیڈیالوجی کا کہ میں کسی ایسی حکومت کو نہیں مانتا جو اللہ کے قانون پر مبنی نظام قائم نہیں کرتی میں خود کو سلطان پاکستان کہتا ہوں سلطان پاکستان کی حیثیت سے میں اہل ہندوستان کو انڈین ریپبلک ڈے کی باقاعدہ مبارک بات دیتا ہوں اہل پاکستان نہیں جانتے کیونکہ انہیں بے خبر رکھا جاتا ہے کہ 26 جنوری 1950 ہندوستان نے اپنے آئین کو عملی جامع پہنایا تھا اور اپنے آئین کے اوپر عمل کرنے کا حلف اٹھایا تھا اس کے بعد اس آئین کی 105 امینڈمنٹس 105 امینڈمنٹس اس بات کی غماز ہیں کہ ہندوستان نے کس حسن و خوبی کے ساتھ جب بھی ضرورت پیش آئی اپنے آئین کو two third majority کے ساتھ باقاعدہ ووٹ کے ذریعے سے امینڈ کیا 105 امینڈمنٹس اس کے برعکس پاکستان کی حیثیت کیا ہے پاکستان کوئی جنگ لڑکے ہم نے حاصل نہیں کیا تھا یہ خیرات کے طور پر امیریکنز نے ہمیں دیا تھا ہمیں بے وقوف بنایا تھا اپنا تسلط قائم رکھا اپنا آرمی کا چیف ہوگا اور پاکستان کو ایڈ دی جائے گی اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے آزادی، خودمختاری، قانون، رول آف لاؤ ان تمام چیزوں سے اہل پاکستان محروم ہے اس کے بارعکس ہندوستان کے آئین نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہندوستان ایک سوورن، سوشلسٹ، سیکلر، ڈیموکریٹک ریپبلک ہوگا اہل ہندوستان آج بھی اس اعلان پر قائم ہیں اہل پاکستان نہیں جانتے کیونکہ انہیں بے خبر رکھا جاتا ہے کہ ہندوستان کا آئین ایک شودر ایک شودر نے بنایا تھا جسے جن کا نام تھا بھیم راو امبیدکر ایک انٹیچبل دلت نے جس کی پیدائش سن اٹھارہ سو اکانوے میں ہوئی بھیم راو امبیدکر ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنی تعلیمات مکمل کرتے ہی انہوں نے ہندویزم کو باقاعدہ ڈیناؤنس کیا کہا میں ہندویزم کو نہیں مانتا اس کے بعد ہی کنورٹڈ ٹو سکھ ہزم اس کے بعد بودھسٹ بن گئے ان کو خراج عقیدت کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے اہل ہندوستان جب اپنے آئین کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جے بھیم جے بابا صاحب امبیدکر آئین کیا ہوتا ہے انسانوں کے حقوق کا رکھوالہ ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم اہل پاکستان تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا بلا ہوتی ہے یہاں امریکہ میں آکے مجھے پتا چلا تھا کہ آئین کہتے کسے ہیں جہاں ہر آدمی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے but this is not what the constitution says this is a violation of my constitutional rights ہم اہل پاکستان کیا جانے کے آئین کیا ہے بابا صاحب امبیدکر ان کو یہ خطاب دیا گیا the greatest ہندوستانی ہندوستان میں بقاعدہ پولز لیے گئے کہ سب سے بڑا ہندوستانی کون تھا تو اہل ہندوستان نے ووٹ دیا نہ تو جوہلال نہرو کو نہ ہی میسیس گاندی کو نہ ہی گاندی جی کو یہ ووٹ دیا گیا بابا صاحب امبیدکر کو آپ کو بہت ساری باتوں سے بے خبر رکھا گیا ہے اے اہل پاکستان بلکل اسی طرح سے جس طرح اہل ہندوستان کو بہت ساری باتوں سے بے خبر رکھا جاتا ہے آئین کیا ہوتا ہے کسی بھی مملکت کے شہریوں مردوں عورتوں بچوں محنت کشوں اور مزدوروں کے حقوق کا محافظ یہ ڈاکومنٹ آئین ہوتا ہے عربی میں اسے دستور کہتے ہیں فارسی میں نظام نامہ قانون اساسی اور اردو زبان میں ہم اسے آئین کہتے ہیں ہم پاکستانی تو اس لفظ کے معنی بھی نہیں جانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو آئین دیا تھا اور اس کے بعد جو ان کے الفاظ ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں اس آئین کی پاسداری کرنے والوں میں سے سب سے پہلا میں خود ہوں اول المسلمین انا اول المومنین یہ الفاظ بھی ہیں قرآن میں اس قانون کو نافذ کرنے والا سب سے پہلا میں خود ہوں ایک اول اول مجھے اٹھایا گیا تو میں سڑکوں پہ آکے اتنا دنگا مچاؤں گا کہ آپ دیکھتے رہ جاؤگے آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے آئین کی اہمیت اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول کے نزدیک اور آپ کے ہاں یہ آئین ایک کھیل تماشا ہے میں اہل ہندوستان کو سلام پیش کرتا ہوں مجھے پیار ہے ہندوستان کی دھرتی سے اس دھرتی سے جس کی نفرت ہمیں سکھائی گئی ہمیں سکھایا گیا کہ یہ گنگا اور جمنا کی تہذیب یہ تمہاری نہیں ہے اے اہل ہندوستان میرا خواب ہے اور یہ آپ کا بھی خواب ہے کہ ہندوستان اور پاکستان یک جا ہوں اور ایک متحدہ ہندوستان کھڑا ہو ایک متحدہ ہندوستان ویسا ہندوستان جیسا اکبر اعظم کے دور میں تھا ایک متحدہ ہندوستان ہمیں کس طریقے سے تقسیم کیا گیا اور وہ متحدہ ہندوستان کس درجہ طاقتور تھا آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے آپ ہندوستانی یہ تو جانتے ہیں کہ ایک ڈالر کے عوض آپ کو کتنے روپے ملتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ امریکہ کے ہاں یہ لفظ ڈالر یہ کہاں سے آیا اس لفظ ڈالر کی اوریجنز کیا ہیں آج سے بہت برس پہلے ایک ہندوستان تھا اکبر اعظم کا ہندوستان اس ہندوستان میں باقاعدہ ایک کرنسی رائش تھی اشرفی روپیہ پیسہ اور دھیلا یہ لفظ ڈالر اسی ہندوستانی لفظ دھیلے سے آیا ہے آج آپ یہ لفظ دھیلا صرف اردو ہندی محابرے میں بولتے ہو ارے یہ تو ایک دھیلے کا نہیں ارے وہ بڑا کنجوس ہے کسی کو ایک دھیلا نہیں دیتا سلطان ٹیپو کے دور میں ایک ہندوستانی روپے کے ایک سو اٹھائیس دھیلے تھے یعنی ایک سو اٹھائیس ڈالرز کے ایکیویلنٹ ایک ہندوستانی روپیہ تھا آپ تحقیق کیجئے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو گوگل اور ویکی پیڈیا پہ نہیں ملیں گی ان باتوں کو جاننے کے لیے کامن سنس کو یوز کیجئے کامن سنس کو یوز کیجئے کہ وہ ہندوستان کیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ تماشا ڈالر اور روپے کا دیکھا ہے جب میں فرسٹ یئر میڈیکل کالج کا سٹورنٹ تھا ایک ڈالر چار روپے کا تھا آج یہی ایک ڈالر کے ایک سو پچھتر ایک سو اسی روپے ہیں آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے سلطان ٹیپو کے دور کا جو روپے تھا اس کے عوض جو دھیلے تھے ان کو ڈالرز کہا جاتا ہے آپ نہیں جانتے آپ ان باتوں کو نہیں مانوگے اس لیے کہ سیلف اسٹیم قوموں کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور جب قوموں کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے تو قومیں بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں یہ تھا وہ ہندوستان میرا خواب ہے ایک متحدہ ہندوستان جس دن ہندوستانی اور پاکستانی کٹھے ہوں گے اس دن ایک نیا ہندوستان وجود میں آئے گا ایک ایسا ہندوستان جو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہوگا امریکنز نے کس انداز سے ہندو مسلم محبت اور اتحاد کو پاش پاش کیا کوئی میڈیا والا یہ بات آپ کو نہیں بیان کرے گا سن پینسٹ کی جنگ کیا تھی وات واز اٹ اسلا دیا تھا پاکستان کو امریکنز نے اسلا دیا تھا ہندوستان کو ریشینز نے اور یہ دونوں اپنے اپنے اسلے کا ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے this is what was 1965 war اس انداز سے انہوں نے آپ کو استعمال کیا چودہ فروری سن دو ہزار انیس کو یہ جو پلوانا میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا کون تھا اس کے پیچھے جب بھی ہندوستان میں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے اہل ہندوستان اس کا الزام پاکستان اور پاکستان کے لوگوں پہ دھرتے ہیں حالانکہ پاکستان تو آزاد نہیں ہے پاکستان کی آرمی کا چیف امریکہ پوائنٹ کرتا ہے اور سارا ٹیررزم کا کھیل یہی امریکنز رچاتے ہیں یہی ہیں اس کے پیچھے اس لیے کہ جب تک یہ دہشت گردی رہے گی تب تک جنگیں ہوتی رہیں گی اور امریکنز اپنا اصلہ بیشتے رہیں گے ساری جنگ افغانستان کی کس لیے تھی اصلہ بیشنے کے لیے ایٹ تا کاسٹ آف ہیومن لائف آپ کو ایک حقیقت سے باخبر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو نیوکلئر پاور امریکنز نے بنایا ہندوستان کو نیوکلئر پاور رشیانز نے بنایا اور کس مقصد کے لیے اس لیے کہ یہ قومیں جو اقوام یورپ ہیں وہ ہندوستانی انسان کے وجود سے بیزار ہیں ان کی پلیننگ ہے یہ ان کی پلیننگ ہے کہ اس دھرتی کا جو پاپولیشن کا ایک ناسور ہے گندگی کا ایک ناسور ہے پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین اسے آپس میں یہ جنگ کر کے ملیہ میٹ کر دیں اور اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد وہی قوم جس نے دو ٹریلین ڈالر افغانستان میں سرف کیے اس کے بعد اس زمین پہ قابض ہو اور پھر سے دو ٹریلین ڈالر سرف کرے تعمیر نو پہ بنائی جا تٹائی جا یہ ہے فیرون کا پرنسپل آپ ایجپٹ کے پرامیڈز کو دیکھو پانچ ہزار سال یہ فیرون عوام سے یہی کرواتے رہے ان پرامیڈز کو گرواتے تھے اس کے بعد پھر سے بنواتے تھے اور عوام غریب عوام ان کو روٹی ملتی تھی صرف اس کام کی کہ بادشاہ کا حکم ماننا ہے آج بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ یہ یہ پرامیڈز بنانے ہیں تو بیس بیس سال اپنی زندگیوں کے صرف کرتے تھے پرامیڈز بنانے میں پھر اگلا بادشاہ آتا تھا کہتا تھا کہ نہیں تمہیں روٹی اسی مزدوری کی ملے گی تم نے اس پرامیڈز کو گرانا ہے ڈھانا ہے یہ ہے فرنگی کا فیرونی نظام پاکستان اور ہندوستان کا اتحاد لازم و ملزوم ہے ایبسلوٹ نیسیسری ہے اور آپ کے ہاں جو اس نفرت کی تعلیم دیتا ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے مجھے ہندوستان کی سرزمین سے پیار ہے میں چالیس سے زائد برس قبل پاکستان سے نکلا تھا یہی جو برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے ہماری میں نے کبھی کوئی ہندو نہیں دیکھے تھے پہلی مرتبہ میری ملاقات کچھ انڈیا سے آئے ہوئے ڈاکٹرز کے ساتھ ہوئی انگلینڈ میں آئرلینڈ میں باتیں ہوئیں تو پتا چلا کہ یہ تو اپنے جیسے ہی ہیں اپنے ہی جیسے پیارے لوگ ہیں پھر اس کے بعد میں نے غور کیا کہ یہ جو میں صبح و شام ہندوستان کے گیت گاتا ہوں یہ راگ یہ تالیں وہاں تال کہروا بچتا ہے تو ہم پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے انہی گیتوں پر ہمارے گیت سانجے ہمارا کلچر سانجا ہماری زبان سانجی کس طریقے سے ہمارے بیچ اس نفرت کا بیچ بویا گیا اور پاکستان کی فوج کو آج تک یہ اسی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جب تک یہ ہندوستان اور پاکستان کی نفرت رہے گی شیطانوں کا یہی نظام پاکستان میں قائم رہے گا اور پاکستانی ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے خون کرتے رہیں گے اور سیاستدان کبھی یہ باتیں نہیں بولیں گے اس لیے کہ پاکستان کا ہر سیاستدان امریکہ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اسے دوبارہ کرسی پہ لائیں گے ہر سیاستدان کی امیدیں امریکنز کے ساتھ وابستہ ہیں کوئی پاکستان کا لیڈر یہ نہیں بولے گا مجھے ہندوستان کے ساتھ عشق ہے اے میرے ہندوستانی بھائیو اچھی طرح سے جان لو درمیان میں سے کاٹ دیا ہے ظالموں نے ہمارے دل کو درمیان میں سے چیر دیا ہے ہمارا دل آدھا اس طرف ہے اور آدھا اس طرف ہمیں کاٹ دیا ہے فرنگی نے ہم ہندوستانی کبھی بھی دنیا کی طاقتور ترین قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم یک جا نہیں ہوتے جب تک ہم ایک نہیں ہوتے ہندوستان پاکستان کے بغیر نامکمل ہے اور پاکستان ہندوستان کے بغیر نامکمل ہے اور ایک دن آئے گا جب اثر سلطنت ہندوستان قائم ہوگی سلطنت ہندوستان سیکولر بنیادوں پر قائم ہوگی ایسی سلطنت جس میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہوگا کوئی سیاستدان نہیں ہوگا آئین ہوگا رول آف لا ہوگا اور لوگوں کے ریپریزنٹیوز ہوں گے یہ ہے میرا خواب ہونٹوں پہ سچائی رہتی ہے جہاں دل میں صفائی رہتی ہے ہم اس دیس کے واسی ہیں جس دیس میں گنگا بہتی ہے ہندوستان کی سرزمین ہم سب کی سرزمین ہے ہمیں نفرتوں کو دور کرنا ہے اور اس سرزمین کو اس دھرتی کو اپنانا ہے جس دھرتی کے ساتھ نفرت ہمیں ہمارے دشمنوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی اس دھرتی کے ساتھ ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے مہما جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے پیارا ہوتا ہے مہما جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے پیارا ہوتا ہے زیادا کی نہیں لالچ ہم کو بچوں کے لیے جو دھرتی ماں صدیوں سے سبھی کچھ سہتی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہیں کچھ لوگ جو زیادہ جانتے ہیں انسان کو کم پہچانتے ہیں یہ پورب ہے پورب والے ہر جان کی قیمت جانتے ہیں مل جل کے رہو اور پیار کرو ایک چیز یہی تو رہتی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہیں موسیقی جو جس سے ملا سیکھا ہم نے غیروں کو بھی اپنایا ہم نے مطلب کے لیے اندھے ہو کر روٹی کو نہیں پوجا ہم نے روٹی کو نہیں پوجا ہم نے اب ہم تو کیا ساری دنیا ساری دنیا سے کہتی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہیں موٹوں پہ سچائی رہتی ہیں جہاں دل میں سپائی رہتی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہیں موسیقی 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 موسیقی